پہلا سبب یہ جو بغاوت کا ماحول بنا ہے لڑکیاں ہماری بیراروی کی بیراروی کی راستے پر جو چل پڑی ہیں سب سے بنیادی سبب اور اس کے اولین ذمہ دار مجھے معاف کیجئے کہنے پر کہ لڑکیاں وہ جہاں بھی اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں جہاں بھی وہ لٹ رہی ہیں جہاں بھی وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں اس کے اولین ذمہ دار اور سب سے بڑے ذمہ دار ماباب ہیں لاکھ آپ مانے نہ مانے ماباب کی تربیت میں ماباب کی تربیت میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے ماباب اگر تربیت کا سو فیصد حق ادا کرے تو ماباب کی تربیت میں وہ تاثیر ہے کہ بچی جب گھر میں بن جاتی ہے ماباب کی تربیت دس بارہ سال کی پنرہ سال کی عمر میں اسے مل جاتی ہے اس کے بعد وہ کسی بھی کالیج میں جائے کسی بھی یونیورسٹی میں جائے زندگی کے کسی بھی دورہ پر جائے ماں کی تربیت اپنا رن دکھاتی ہے اپنا اثر دکھاتی ہے خلل وہاں سے شروع ہوتا ہے جب میں باپ ہونے کی حیثیت سے اور میری بیوی ماں ہونے کی حیثیت سے صرف لار کرنا جانتی ہے پیار کرنا جانتی ہے اور کبھی میری بچی کو دوپٹے کے بغیر دیکھ کر دوپٹہ پہنڈے کی تعلیم نہیں دی میرے گھر میں میں نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ ٹیلی ویزن چل رہا ہے اور یہاں تصویریں آ رہی ہیں ننگا ناش ناچا جا رہا ہے گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں فہش گانے سنے جا رہے ہیں گھر میں ایسے ماحول ایسے ماحول میں اپنی بیٹیوں کو پال کر میں یہ امید رکھوں گا کہ یہ بیٹی آگے چل کر اپنی اسمت و عفت کی محافظ بنے گی اولین ذمہ دار ماں باپ اولین ذمہ دار ماں باپ اپنی بچیوں شرم و حیاء کا سبق پڑھاؤ اپنی بچیوں کو غیرت کا سبق پڑھاؤ اپنی بچیوں کو آخرت کا خوف دلاؤ اپنی بچیوں میں فکر آخرت پیدا کرو کہ بیٹا یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت جو آنے والی ہے وہ اصل ہے کامیابی ناکامی وہاں کی اصل ہے نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنی لخت جگر سے اتنا پیار تھا جو الفاظ ابھی آپ نے سنے لیکن یہی نبی اپنی لخت جگر سے خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں پیارے نبی سے بڑھ کر محبت کون کرے گا اپنی بیٹی سے پیارے نبی سے بڑھ کر کون چاہے گا اپنی بیٹی کو سچی محبت فکر آخرت پیدا کر رہی ہے آپ نے اپنی لخت جگر سے مخاطب ہوگی فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار بیٹی فاطمہ عمل کر لے عمل کر کے خود کو نعر جہنم سے بچا لے فَإِنِّي لَا أُغْنِ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا اس لیے کہ بیٹی فاطمہ میری محبتیں دنیا میں تو تو دیکھ رہی ہے لیکن آخرت میں میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں سلینی ممالی ماشئ مانگنا ہے پوچھنا ہے دنیا میں پوچھ لے مانگ لے لے میں باپ ہوں تو بیٹی دنیا میں دے دوں ایسا نہ ہو بیٹی کہ آخرت میں آئے اور آ کے کہے ابباجان چند نیکیاں کم پڑ گئی ہیں کچھ نیکیاں دے دیجئے کہا نہیں نہیں انقذی نفسکی من النار بیٹی عمل کر کے اپنے آپ کو نعر جہنم سے بچا لے پیارے نبی اپنی لقت جگر اور اپنی چہیتی بیٹی کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں ہم بحی سے دے ماباپ سوچیں اپنے بچوں کو کتنے بار ہم نے یہ سبق پڑھایا ہے تو اس لیے یاد رکھئے کہ آج کل یہ جو بیرہ روی کے مظاہر دکھ رہے ہیں اس کے اولین ذمہ دار ماباپ ہیں اور گھر کا ماحول ہے گھر کا ماحول ہے دوسری چیز دیکھو دو صفتیں ہیں یہ بات گزشتہ تقریر میں بھی اس کا حوالہ آیا ایک ہے غیرت اور ایک ہے حیاء یہ دو صفتیں یاد رکھئے اسمتوں کی حفاظت میں عفت کی حفاظت میں عزت کی حفاظت میں آبروں کی حفاظت میں جوانیوں کی حفاظت میں خواتین کی حفاظت میں ان دو صفات کا بڑا کردار ہے ایک ہے غیرت اور ایک ہے حیاء کیسے خاندان کے مردوں میں غیرت خاندان کی عورتوں میں شرم و حیاء مرد کی غیرت اللہ نے مرد کو غیرت عطا کیا اور مرد اپنی اس غیرت سے خاندان کی عورتوں کا محافظ ہوتا ہے خاندان کی عورتوں کی حیاء اور مرد کی غیرت یہ دو صفتیں جب ملتی ہیں خاندان کی عورتیں محفوظ رہتی ہیں ان کی ناموس محفوظ رہتی ہیں ان کی عبروں محفوظ رہتی ہے غیرت کیسی دیکھو اسلام سے قبل دیکھئے غیرت کا ایک نمونہ ملازہ کیجئے اسلام سے قبل عرب قوم بہت باغیرت بہت باغیرت قوم عرب قوم بہت غیرت والی اسلام سے قبل ان کی غیرت کا ایک اندازہ ملازہ کیجئے عرب کے لوگ بیوی جس گھوڑے پہ سواری کر دی بیوی جس گھوڑے پہ سواری کر دی بیوی کے اترنے کے بعد تو اس گھوڑے کو زبا کر دیتے کہ جس گھوڑے کی پیٹ پر میری بیوی بیٹھی ہے کل کوئی دوسرا اجنبی اس جگہ بیٹھنا چاہے ہاں غیرت کہ جس جگہ میری بیوی بیٹھی کل کوئی اجنبی اسی گھوڑے کی پیٹ پر اسی جگہ بیٹھنا جائے ایک شور ہونے کی حیثیت سے ان کے غیرت گوارہ نہیں کرتی تھی وہ اپنے گھوڑے کو زبا کر دیتے تھے عرب کے لوگ یہ مرد کی غیرت ہے جو عورت کی محافظ بندی ہے